معلوم ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن اچھی جگہ سے ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گمرے میں آنے کا یہ امیر لوگ اپنا آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے دم پہ حکومت کرتے اور ہمی پہ ہو رہا تھے گھر بسالو سوہے بہت اچھا لڑکا ہے ایک غریب خانے سے اٹھ کے میں دوسرے غریب خانے سے اٹھ کے معصومہ کو اپنے خوابوں کا شہزادہ موسیٰ کی شکل میں نظر آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ موسیٰ سے شادی کر کے وہ اپنے سارے خواب بھی پورے کر لے گی اور جس امیرانہ زندگی کی خواہش اس نے کی تھی وہ موسیٰ کی شکل میں اسے مل ہی جائے گی اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ موسیٰ اس کے حسن کے جال میں فس جائے گا اور اس سے شادی کر لے گا لیکن اب اسے ایسا ہوتا نظر بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ جب موسیٰ کی اپنی فرینڈ اس سے ملنے آئے گی اور وہاں پر معصومہ بغیر اجازت ان کے کمرے میں جائے گی تو اس بات کو لے کر موسیٰ کو کافی غصہ آئے گا اور وہ معصومہ سے کہے گا کہ اس کی کیسی تعلیم ہے اور کس ادارے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے کہ بغیر بتائے اور نوک کیے وہ اس کے کمرے میں آ گئی ہے اس بات کو لے کر معصومہ کو کافی غصہ آئے گا اور اسی غصے میں وہ آفیس سے واپس گھر آ جائے گی اور وہاں پر اپنی ماں سے کہے گی کہ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے کہ یہ لوگ ہم پر حکومت کرتے ہیں اور ہم میں اپنا غلام سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں تو کیا ہوا اور یہ امیر یہ ہمارے اپنے بس میں تو نہیں ہے اس کی ماں بھی اسے یہی سمجھائے گی کہ تمہارے باپ نے تو تمہیں شہزادیوں کی طرح پالا تھا اور اب وہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذہب ایک ایسا شخص ہے جو تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے لیکن ماں سومہ اس بات سے صاف اکنکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں ایک غربت سے نکل کے دوسری غربت میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی اور میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں گی اسی لئے تو میں باہر نکلی ہوں کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں نہ کہ میں ذہب سے شادی کر کے اسی غربت میں زندگی بسر کروں ماں سومان اپنے دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ موسا سے اپنی بے زیتی کا بدلہ ضرور لے گی ویڈیو اپسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا